برج جدی غیر یقینی طور پر آپ کو کسی جانب سے فائدہ ملتا دکھائی دے رہا ہے اور جس بھی مقصد کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا برج دلیو صورتحال بدستور اللہ کے حکم سے آپ کے حق میں جا رہی ہے آپ جس مقصد کے لئے بھی قدم اٹھائیں گے اس میں غیر یقینی طور پر کامیابی ملے گی کچھ رقم کا بھی اصول ہوگا برج ہوت آج بھی نظر اتاریں اور صدقہ دیں تاکہ کسی بھی قسم کی رجعہ تنگ نہ کر سکے اس وقت آپ ازمائش کیسی صورتحال کا شکار ہیں اور مخالفت بھی ہوتی نظر آتی ہے برج حمل آج دوپیر کے بعد ستاروں کی پوزیشن قدرے بہتر ہو سکے گی جس کے بعد صورتحال میں کچھ تبدیلی رونما ہونے کا امکان ہے آپ کو فیلحال کل تک کا انتظار کرنا ضروری ہے برج سور خاموشی سے اپنے مقصد کی جانب بڑھیں حاصل دین کو اس کی خبر نہ ہو آپ نے بڑا وقت اس قسم کے حالات میں گزارا ہے اب وقت اچھا ہے تو پوری توجہ اس پر دیں برج جوزہ آپ کس جانب جا رہے ہیں اس کا اندازہ ہے کیونکہ بلا وجہ کی پریشانیوں کو اپنے سر پر سوار کر رہے ہیں اپنے اللہ پر بروسہ کر کے صرف اپنے مقصد کی جانب بڑھیں تو کامیابی ہے برج سرطان اپنے قریبی لوگوں میں ہی حسد کرنے والے بہت ہیں اور آپ ان کے قریب ہی رہ رہے ہیں جو کہ بڑا خطرناک ہے ماضی میں بھی اسی غلطی کی وجہ سے مسئلے رہے ہیں اور اب بھی برج اسد آپ کے لئے اللہ کے حکم سے راستے اب کھل رہے ہیں اور آپ کو آگے چل کر بڑے فائدے اصل ہوں گے اس کے اندازے آج سے شروع ہوں گے آپ زیادہ توجہ اس پر دیں تو بہتر ہے برج سمبلہ آپ ابھی دو دن اور ارزمائشی صورتحال میں رہ سکتے ہیں اس لئے صدقے کا سہارا لے تو زیادہ بہتر ہے جن لوگوں نے جلدبازی میں کوئی قدم اٹھا لیا وہ بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں برج میزان آپ کو روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس معاملات سے بھی دور رہنا ہوگا جو شرن ٹھیک نہیں ہے بدنظری ہے اور اس نے تنگ بھی کیا ہوا ہے برج اقرب آپ دنیاوی معاملات میں آ کر بہت سی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں اللہ کو تو بھی جواب دینا ہے اس لئے غیر چریح معاملے سے دور رہیں اور سچی توبہ کریں برج کوس اب حالات بدل رہے ہیں اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں جو لوگ ارسائے دراز سے بیکار تھے انشاءاللہ کام پر لگ جائیں گے اور مالی طور پر بہتری کی خبریں ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں